ہمارے چینل پاک ٹائم کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین افسوسناک حبر سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے پہلے ڈاکٹر انتقال کر گئے ان کا تعلق پاکستان سے تھا عرب حبر عصہ ادارے کے مطابق پاکستانی سرجن نعیم چودری سعودی عرب میں کرونا سے لڑنے والوں میں پہلے ڈاکٹر ہیں جو وائرس میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ جنرل سرجن ڈاکٹر نعیم چودری مکہ کے مقام ہسپتال میں فرائز سر انجام دے رہے تھے اور ان کا انتقال دو روز پہلے مکہ میں ہوا مکہ کے شعبہ صحت کے ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر حمزہ نے کہا کہ ڈاکٹر نعیم چودری کا انتقال انتہائی افسوسناک ہے اور مکہ شہر نے انتہائی باصلاحیت سرجن کو کھو دیا ہے انہوں نے ڈاکٹر نعیم چودری کو احراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کرونا کے حلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والوں میں ڈاکٹر نعیم نے انتہائی اہم کردار ادا کیا وہ فرائز کی انجام دہی کے دوران کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے جبکہ وہ صرف ہائی بلیڈ پریشر کے مریض تھے ڈاکٹر نعیم چودری کے سوگواران میں ایک بیٹی اور تین بیٹیاں ہیں یاد رہے کہ سودیہ عرب میں لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد کرونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جہاں کل کیسز کے تداد نبے ہزار سے زائد ہے جبکہ سات سو سے زائد افراد جان بھاگ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نعیم چودری کے درجات بلند فرمائے آمین اور ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رکھیں گی